موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب صاحب کی طرف سے آج بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور پہلے حکومت کے لیے چیلنج یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہ کرے لیکن بعد میں کچھ مذاکرات کی خبریں سامنے آئیں اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ تجاویز جو پیپلز پارٹی کی طرف سے دی جائیں گی اس کو حکومت کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا لیکن اب تک کے فگرز جو سامنے آئے ہیں اٹھارہ خرب سے زائد کا یہ بجٹ ہے جو پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ ساڑھے آٹھ خرب کا اس میں خسارہ شامل ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو چیز ہم سنتے رہے ہیں کہ اب ریفارم کیا جائے گا پینشنز میں اس میں کوئی خاطرخواہ ریفارم تو سامنے نہیں آیا یہ خبر سامنے آئے ہے کہ 15% انکریز ہوگا 25% انکریز سرکاری ملازمین جو کہ ایک سے 16 گریڈ کے ہیں ان کی تنخواہوں میں کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ وزیر خزانہ کی طرف سے یہ بات بھی کی گئی کہ ہم نے ٹیکسیشن کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ان فارمل ایکانومی ہیں اس کو ٹیکس کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا جو اس مرتبہ ہم کریں گے لیکن جو پراپٹی سیکٹر ہے دیگر سیکٹرز ہیں اس پر بہت سے لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس نویت کی ٹیکسیشن کے فگر بتایا جا رہے ہیں اس سے شاید یہ سیکٹر اتنا سفر کریں کہ چل نہ پائیں آگے تو اس پر ہم جانتے ہیں مختلف سیکٹرز سے ایکسپرٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ یہ جو بجٹ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے پہلی چیز یہ کہ یہ ریالسٹک کتنا ہے کیا اسی طرح اس پر عمل درامت کیا جائے گا یا پھر ٹال کلیمز جو پہلے کیے جاتے ہیں انفورچنیٹلی اکثر جو آن پیپر بجٹ ہوتا ہے بعد میں جو بجٹ سامنے آتا ہے یا گرانٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو وہ کچھ اور نکلتا ہے تو اس مرتبہ بھی ایسا ہوگا یا نہیں اور دوسری چیز یہ کہ جو ریفارم ایجنڈا تھا حکومت کا وہ اس سب میں کہا گیا اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے عطف اکرام شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیں پاکستان چیمبر آف کومرس انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ خالد کھوکر صاحب جوائن کر رہے ہیں کسان اتحاد کے پریزیڈنٹ ہیں علی اسنین صاحب مائر موشی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ سے آغاز کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کی جنرل پرسیپشن کیا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے ریفارمز کی بات کی جا رہی تھی جس نویت کی ٹیکسیشن اس میں شامل ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت ایمبیشیس فگرز ہیں یہ اٹینیبل نہیں ہیں مظامل بسولہ ارمان رہیم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم اس سیچویشن میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت کہ کچھ نہ کچھ ان کو چینج کرنے کی ضرورت تھی ابھی ہم نے آئی ایم ایف سے کمیٹمنٹ کیوئی تھی کہ ہم وان پرسینٹ پرائمری سرپلاس بجٹ میں لے کر آئیں گے جو کہ انہوں نے ڈلیور کیا ہے اس بجٹ اناؤنسمنٹ میں اٹلیس سو یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جو میجر چیزیں کی ہیں اس کے اندر نون فائلز کے اوپر کپٹل گینز ٹیکس آگیا ہے سیمنٹ کے اوپر ڈیوٹی آئی ہے اور سب سے زیادہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکسیشن بڑھے گی ان چیزوں سے آپ کچھ ریویویں بڑھائیں گے کچھ بہت کم لیکن پوزیٹیو سائٹ پر کچھ کام ہوئے نون فائلز کو پرابلم کے ساتھ ڈیل کرنے میں اور ہماری کافی چیزوں کے اندر جو الوکیشنز ہیں وہ انفلیشن سے کم رہیں گی اور اس میں بہت ہماری ضروری اور اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری گروت خراب ہوگی جس میں ایڈوکیشنز ہرے فیرست ہے ہیلتھ ہے اس کو کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لیکن جتنا بڑا مسئلہ ڈیٹ کا ہو گیا ہے جتنا سوت کا ہر سال ہم ایک ملبہ اپنے اوپر اور بوجھ لیتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں جتنا ایک ہلا دینے والا بجٹ رہی تھا یہ اتنا نہیں نظر آیا تھوڑے سے ہمیں پوزیٹو سیپس نظر آئیں لیکن یاد رکھیں کہ نون لیگ نے پچھلے بارہ سال میں نو بجٹ انہوں نے پریزنٹ کی ہیں تو یہ اسی روٹین میں ایک قدم آپ کہہ لیں بہتری کی طرف شاید ہو اس کی تفصیل اگلے ایک دو دن کے اندر بہتر انالیسس سے سمجھ جائے گی بلکل عاطف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے اب تاجر ہیں وہ کیسے اس چیز کو ریسپانڈ کریں گے جو کیپٹل گین ٹیکس بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے یا پھر جو پراپٹی سیکٹر کے حوالے سے اس میں چیزیں سامل ہیں آپ کی آرگنائزیشن ہو یا آپ کی جو فریٹرنٹی ہے کیسے دیکھ رہی ہے بجٹ کو دیکھیں میری فیڈریشن ہے یہ جو انہوں نے ٹارگٹ کی ہے بارہ ہزار نو سو ستر یہ کافی زیادہ ہے نائن ٹریلین سے یہ بھی اچیز کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا ہے بی آر کو بھی اور ٹیکس پیر کو بھی یہ دینے میں تھوڑی پرابلم آئے گی ہم ابھی اچھلی جیسے وہ ہمارے دوسرے صاحب نے کہا کہ ابھی ایکزیکٹ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں جس کو ہم ایکزیمن کریں گے اور دیکھیں گے ایف پی سی سی آئی سیونٹی فائیف چیمبرز اور ون فیفٹی ٹریڈ باڈیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے ہم نے بہت ساری پرپوزل بھیجی کہ ان کو بورڈ کو جس سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی فائننس منسٹر صاحب سے بھی ہوئی تو کافی پوزیٹیو تھی چیزیں پر ابھی جو ابھی جو سیلینٹ فیچرز ہیں ان میں ایسی چیز کوئی نظر نہیں آرہی اچھا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی سفارشات تھیں وہ سنی نہیں گئی یا آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے کچھ صورتحال مختلف ہوگی یہ پروپر ایڈریس نہیں ہوئی پروپر ایڈریس نہیں ہوئی ہمارا مین تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو کام کرنا ہے الیکٹر سیٹی کو ایف پی سی سی آئی کی یہ ڈیماند تھی کہ کانسٹنٹ پالیسی دے دیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے نہ کوئی ایڈیمچن چاہیے نہ کوئی انکم ٹیکس میں کچھ چاہیے نہ سیلز ٹیکس میں چاہیے ٹائملی ریفنڈ دے دیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے انڈسٹریز کو سبسیڈائز کریں جو ایکسپورٹ اور انٹیڈ یونٹ ہے صرف ہمیں یہ دو چیزیں کر دیتے ہیں انرجی انٹرسٹ ریٹ تو ہم ریجنل جو ہمارے باقی کانٹریز ہیں اس سے ہمارا ڈبل ہے ڈبل ہے یہ فیول کاسٹ تو اس سے ہمارا کمپیٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم ابھی آئی تو بجٹ ابھی اپروف تو نہیں ہوا پر ہم پوری کوشش کریں گے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بھی چودہ پندہ پرسنٹ پہ لائے جائے اور جو ریل سٹیٹ ہے یہ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ کرائیسز میں تھی اس پہ اتنا پندہ پرسنٹ اور ٹیکسٹ لگا کے اس کے ساتھ پنتالیس کے چھتالیس الائیڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی ساری افیکٹ ہوتی ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو ریل سٹیٹ سیکٹر کو بھی سپورٹ کیا جاتے ہیں صحیح مطلب ریل سٹیٹ سیکٹر اور دیگر سیکٹرز پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ بات ہو سکتی ہے خالی صاحب اس سال ہم نے خالی صاحب اس سال ہم نے انفورچونیٹلی جو گندم کا کرائسز دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو اس پہ تحفظات تھے جس طرح سے وزیر خزانہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک بڑی سپورٹ پاکستان کے معاشی نظام کے لیے یہ زراد کا شعبہ ہے آپ کو کچھ نظر آیا اس بجٹ میں زراد کے شعبے کے لیے بہت شکریہ ہم صرف ہمیں گندہ میں مارنی پڑی ہمیں کپاس میں اور مکی کے ریٹ میں بھی تقریباً یہ تینوں فصلے ملا کے ہمیں کوئی گیارہ سو عرب روپے کا نقصان ہوئے کاشکاروں کو جہاں تک لیے یہ بجٹ کا سوال ہماری بھی فصلوں کے ریٹ بہتر ہوئے اور اسے کے ساتھ ساتھ کاسٹو پروڈکشن بھی بڑھ گئی اور گندم کا ریٹ بڑھنے کی وجہ یوکرائن وار تھی اب دونوں یوکرائن وار کے بھی افٹ ختم ہو گئے اور اسی طریقے سے کوورڈ نائنٹین کے بھی جو اثرات سے وہ ختم ہو گئے جو لوگ کہتے ہیں سمگلنگ بھی ایک فیکٹر تھا وہ نہیں تھا نہیں نہیں میری حاصل نے سمگلنگ فیکٹر یہ تھا کہ ہمارا ریٹ کم تھا باہر ریٹ زیادہ تھا سمگلنگ فیکٹر یہ تھا یہ ایکچولی تو اب ہماری کاسٹو پروڈکشن وہیں کھڑی ہے ہماری تمام فصلوں کے ریٹ نیچے چلے گئے ہیں بجٹ میں ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ہماری کاسٹو پروڈکشن کو کم کیا جائے گا ہمارے پاس ریجن کے ساتھ لیول پلنگ فیڈ لئی ہے کاسٹو پروڈکشن میں ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے یوریا استعمال کی پانچزار ساڑھے پانچزار گندہ میں انڈین کاشکار کو ملتی ہے پاکستانی روپیز میں آٹھ نو سو روپے کی ہم نے ڈی اے پی لئی چولہ ہزار روپے کی انڈین کاشکار کو پاکستانی روپیز میں ملی چھتی سو چھتی سو روپے کی اس طرح ڈیزل ہمیں ملا تین سو روپے لیٹر انڈین کاشکار وہ گرین ڈیزل کے نام پہ ایگری کرچر کے لیے سبسیڈائز ڈیزل ملتا ہے پھر بجلی کا ہمارا ریٹ کوئی ساٹھ پینسٹھ روپے یونٹ چلا گیا پانچ روپے پینتیس پیسے سے چار پانچ چالوں میں انڈین کاشکار کو انڈین پنجاب میں ڈیلی آٹھ گھنٹے بجلی فری ملتی ہے یعنی کہ کاؤسٹر پروڈکشن میں ہمارا دنیا کے ساتھ ریجن کے ساتھ لیول پلنگ فیڈ نہیں ہے ہمارے کاشکاروں کے پاس دوسرا ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہماری پریکڑ پیداوار کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ریسرچ کے اوپر انویسپنٹ نہیں کی یعنی جس سیکٹر سے آپ پدنا سے بیس ہزار ارب کی پرڈیوس لیتے ہیں وہاں پہ جو ریسرچ کا بجٹ ایگری کرچر ہے کہ وہ ایگری کرچر کی جی ڈی پی کا زیرو پوائنٹ ون ایٹ ہے ہماری پریکڑ پیداوار نہیں بڑی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سال بمپر قراب جب سے پاکستان بڑا ہے سب سے بمپر قراب تو پنجاب کی جو ایوریج ہماری پیداوار ہے یہ گندم کی وہ چونتیس من ہے پہلے انہتیس تیس من ہوتی تھی جبکہ انڈیا پنجاب کی پچپن من ہے یعنی کہ بہت اب بھی بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہمارا اور ان میں اور دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی وجہ ریسرچ ہمارا اگر دیکھیں برازیل نے چند سالوں میں ترقی کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اگری کچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ریسرچ کا بجٹ ہے ان کا 1.75 ہے یعنی کہ ایک زمین آسمان کا فرق ہے تو بجٹ میں ہمارے لیے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اگر کاؤسٹ و پروڈکشن کو کم نہ کیا گیا تو ہمارے لیے اگری کچر اس وقت فیزیبل نہیں ہے تو جو شمسی طوانائی پہ وہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کاؤسٹ کم نہیں ہوگی شمسی طوانائی پہ پانی جی اچھی بات ہے شمسی طوانائی پہ اس پہ شفٹ کریں بہت اچھی بات ہے ایک فیکٹر ہے اب آپ دے دیکھیں کہ فٹلائزر ہمارا بڑائش ہوئے پیسسائیڈ ہمارا بڑائش ہوئے اب لیبر چارزز کو لے لیں کہ آج سے چار سال پہلے ہم چاول جب ٹرانسپلٹ کرواتے تھے منجی کو تو ہم دیتے دو ہزار روپے آج لیبر کو ہم پے کرتے ہیں ہزار روپے جس کو ہم کم بھی نہیں کروا سکتے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ریڈ کہاں سے کہاں چلے گئے جی مکی کا ریڈ سا چار ہزار روپے وہ پندرہ سولہ سو پہ آ گیا اچھا گندم کا ریڈ سا تھیٹی نائن انڈر وہ پچی چوبیس پچیس سو پہ آ گیا اچھا کپاس پچھلے سال حکومت نے خود منیم سپورٹ پرائس تیہ کی تھی ساڑھے آٹھ ہزار روپے لیکن ہمیں ریڈ ملا چھے ساڑھے چھے ہزار روپے یعنی کہ حکومت نے اگر ہمارے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کی ہے تو وہ کمیٹمنٹ پوری نہیں کی اس وقت میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ فوڈ شکورٹی ہے بارڈر شکورٹی نمبر ٹو پہ چلی گئی ہے اور ہم پاکستان میں ہر سال آبادی میں ایک نیا نیزو لینڈیا سنگا پر جتنی آبادی آئیڈ کر رہے ہیں اگر ہمیں اس وقت اگری کچھر میں گروت چاہیے دوسرے ایک چیز اور ہے جی میں چیلنج سے کہتا ہوں جی اس وقت پاکستان کے پاس زراعت کے علاوہ اور ہے کیا ٹوٹل آپ کے پچھلے سال کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ تھی تھرٹی ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر تھی اس میں صرف کورٹن کا ٹونٹی بلین ڈالر حصہ تھا تین بلین ڈالر آپ کا اس میں رائس تھا دو تین بلین ڈالر اور باقی تمام ملا کے یعنی کہ پچیس چھ بیس بلین ڈالر تھی ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر میں اگری کچھر ہیں اور اگری کچھر پر فوکس نہیں ہے اس وقت انتہائی ضروری ہے اگر ہم نے فوڈ شکورٹی کو انشور کرنا ہے تو فوری طور پر ذریعی امرجنسی نافذ کی جائے ہم نے سبق نہیں سیکھا جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گورنٹ نے سب سے زیادہ جس سیکٹر پر ہلائے کیا ہے اپنے ریونیو کے لیے وہ یہی ہے لیکن ریسرچ کے لیے پی بیک نہیں کرتے اب آپ یہ دیکھیں نا سب سے تمام سیکٹر سے ہمارے سیکٹر کی گروت زیادہ ہے اس طفح اتنی گروت کسی کی بھی نہیں ہے تو وہ پھر بندوں خریدتے نہیں ہیں نا گروت ہو جائے ہمارے ساتھ تو یہ ہوا نا ہمارے بزرگوں نے کہا جیدے گھر دانے ہوتے کبلے بھی سیانے ساڑھے گھر دانے سیانے بھی کبلے ہو گئے آپ یقین کر لیں میں آتا ہوں آپ کی طرف علی صاحب یہ جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم کیپٹل گین ٹیکس کے بارے میں یا پراپٹی سیکٹر کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی عاطف صاحب نے بھی بات کی آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا بنیادی ایشو یہ سیکٹرز ہیں جن کی جو گروت ہے وہ انچکٹ پاور ہے جس طرح پراپٹی سیکٹر کی بات کر لیں اگر ہم لیکن اگر اس کی ٹیکسیشن ہوتی ہے تو اس کی بھی کنڈمینیشن ہوتی ہے پھر نیرٹیف کون سا ٹھیک ہے دونوں میں سے دیکھیں نیرٹیف کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کیا ہمارے پاس کوئی گروت پلان ہے کہ نہیں ہے ہماری اکانومی میں حکومت کی طرف سے کوئی پلان ہے کہ ہم نے اس سیکٹر پر کو ترجیح دینی دوسرے سیکٹر کے اوپر اور اس کی وجہات کیا ہیں ہمارے جو ٹیکسز اور سبسیڈیز ہیں وہ اس کے حساب سے چل رہے ہیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مثال کی طور پر انہوں نے بات کی آر ان ڈی کی تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آر ان ڈی پاکستان میں آخر ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہیں اگرکلچر یونیورسٹیاں ہیں ایک نہیں کئی ہیں تو ان کی ان سے جو ہمارے پاس آؤپورٹ نکلنی چاہیے اس کے اوپر کیوں توجہ نہیں دی گئی اور آج کی نہیں سالہ سال نہیں دی گئی لیکن آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے دیکھیں نون فائلر کا لفظ کہیں بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے اس کے اندر لیکن غریب موبالک کے اندر نون فائلر کا نون فائلر جیسے پائے جاتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے آپ اقدامات لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو ابھی جو اقدام لیا ہے کہ ان کے لئے 1 سے 2.25% کر دی ہے ویدھولنگ ٹیکس کو یہ صحیح ہے میرے لحاظ سے بہت اچھی بات ہے دیکھیں آپ جتنا زیادہ نون فائلر کے لئے ایکانومی کے اندر کام کرنا ریٹ جو ہے وہ مختلف کریں گے ٹیکس فائلر سے اتنا وہ انکاریج ہوں گے دو چیزوں میں انکاریج ہوں گے ایک یہ کہ وہ فارمل ٹیکس نیٹ میں آئیں دوسرا یہ کہ وہ بالکل انفارمل سسٹم میں چلے جائیں یعنی کیش اکانومی کی طرف چلے جائیں تو آپ نے اس کو بھی اڈریس کرنا ہے یعنی آپ نے اپنی فارمالیزیشن کے اوپر آپ کو جب تک آپ جا کے ایک ٹیکس کلیکشن کو بائی فورس اس کے اندر ایک ایلیمنٹ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو کمپیل نہیں کریں گے تب تک اس کے اندر انفارمالیٹی بڑھنے کبھی ایک خدشاہ ضرور ہے لیکن یہ ریل اسٹیٹ کی طرف اگر ہم بات کریں تو ہم نے حکومت نے پولسیاں ایسی اختیار کی ہیں پچھلے دس پندرہ سال سے ریل اسٹیٹ کو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ انکارج کیا ہے تو ہر آدمی جو انویسٹر ہے اسی طرف جاتا ہے وہ بجائے اپنے سنتکاری کے اندر انویسٹ کرنے کے جو ہماری ستر کی دہائی اسی کی دہائی میں پھر بھی کچھ زیادہ سنتکاری تھی اس کے بجائے ہم پلوٹس اور ہاؤزن سوسائیٹیز کے اندر آگئے ہیں بالکل تو وہ ہمارا بہت زیادہ ڈومیسٹک اورینٹڈ اکانومی ہو گئی ہے اور ہمارا ایک میجر جو ایک مسئلہ اس ملک کا وہ یہ ہے کہ ہماری ایک سپورٹ بہت کم ہے ہماری ایک سپورٹ اتنی کم ہے کہ وہ ہماری امپورٹس کو ہمیں علاوہ نہیں کرتی ہوں اور اس کی ویسے ڈالر بھی مہنگا ہوتا ہے تو ایک سپورٹ ہی کرنے کے لئے بھی ریال اسٹیٹ کو خاص طور پر ٹیکس کرنا بہت ضروری ہے لیکن ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد عاطف صاحب سے یہ سوال کریں گے ٹیکس سیشن ریال اسٹیٹ کی ہوتی ہے تو اس کے خلاف پھر تحفظات کیوں پیش کیا جاتے ہیں آفٹر دو بریک ناظرین بریک سے پہلے مختلف سیکٹرز کی ٹیکس سیشن پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے زشان مرچنٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ٹیکس ایکسپورٹ ہیں زشان صاحب جس طرح کا ٹیکس سیشن کا فارمولا اب تک سامنے آیا کچھ جو اس کے خد و خال ہیں اب ایکسپورٹرز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ون پرسنٹ سے آل آف آسرڈن ٹونٹی نائن پرسنٹ ٹیکس سیشن کی جائے گی یہ بلو بیک نہیں ہوگا اس کا یہ گراجوال نہیں ہونا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے صحیح فرمایا یہ ایکسپورٹرز جو ایک واحد طبقہ تھا اس وقت جو فائنل ٹیکس ریجیم میں موجود تھا باقی تو سارے سیکٹرز کو جو ہے وہ نارمل ٹیکس یا نارمل ٹیکس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیکسیشن منیمم کر دی گئی تھی امپورٹرز کی بھی آج سے تین سال پہلے جو ہے ٹیکسیشن منیمم کر دی گیا تھا اس سال جو ہے ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ انسٹیڈ آف منیمم کرنے کی جن کی باتیں سن رہے تھے ہم منیمم کی جگہ انہیں نارمل ٹیکس ریجیم میں لے گئے ہیں یعنی اب اگر ان کا جو ٹیکس لائیبلیٹی بنے گی جو بھی ان کی انکم ہوگی اس کی بیس پہ انہیں جو ہے ٹیکس دینا ہوگا اب اس میں ہو گئی یہ کہ جو ایکسپورٹر آج سے پہلے اپنا پروفیٹ ان لاؤس اکاؤنٹ یا بیلن شیٹ جمع نہیں کرواتے تھے اب ان کو جو ہے نارمل اکاؤنٹس بنانے پڑیں گے اکاؤنٹس بنا کے جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹن میں اپنے پروفیٹ ان لاؤس بھر کے جو اس کی بھی جو بھی انکم بنے گی اس پہ انہیں نارمل ٹیکس دینا ہوگا ایکسپورٹرز کا ہمیشہ سے بیان یہ تھا کہ وہ چونکہ ایکسپورٹ پروسیڈ پہ ون پرسنٹ ٹیکس دیتے تھے تو ان کے حساب سے یہ تقریباً بائیس پرسنٹ تو تھائی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انتیس پرسنٹ ٹیکس کیا گیا ہے یہ کارپریٹ کے ساتھ ساتھ انڈیویجل کا بھی اور یا پارٹنیشپ فرمز کا بھی یہی ریٹ ہے یا انڈیویجل اور پارٹنیشپ فرمز کا ریٹ جو ہے جو پہنتیس پرسنٹ یا آپ سن رہے ہیں پہتالیس پرسنٹ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کے حساب سے تو یہ ایکسپورٹرز کے لیے اگر یہ ہو گیا ہے کہ پہنتیس پرسنٹ انکم ٹیکس دیس پرسنٹ سوپر ٹیکس پہنتالیس پرسنٹ یہ ہو گیا دو پرسنٹ ڈبلو ڈبلو ایف سنتالیس پرسنٹ ہو گیا پانچ پرسنٹ ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ تو باور پرسنٹ ٹیکس ہو جاگا ایکسپورٹرز کے اوپر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایکسپورٹرز کے لیے ایک پرابلم ہوگا جبکہ آپ اپنا اہداف رکھ رہے ہیں انگلی سال کا کہ تیس سے بہتیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ انتیس سے بہتیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپورٹ کمیونٹی اس کو بہت اچھے طریقے سے تو نہیں لے گی بٹ ادروائز یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایکسپورٹرز جو ہے وہ ادروائز بہت پیسے بناتے اور انہوں نے اپنے بزنسز کافی گروہ کیے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو چھوٹ کسی کو نہیں یہ ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ کمائے اسے زیادہ ٹیکس دینا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو پھر چاہے اگر وہ انڈویجول ہے تو اتنا کماتے ہیں اس کو ٹیکس دینا چاہیے یقیناً ایکسپورٹ کمیونٹی کے لیے یہ تشویش دے بات ضرور ہوگی اس کے علاوہ ایک اور جو ہم بھی ابھی بیعث کر رہے تھے وہ ریال اسٹیٹ کی حوالے سے ہے اب کیپٹل گینج جو اس پر ہے وہ 15% فائلر کے لیے 45% نون فائلر کے لیے تو اس سے بہت سے لوگ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سیکٹر پھر بلکل جو ٹیک آف سٹیج پر تھا پہلے اور گرو کر رہا تھا وہ اب نہیں کر پائے گا اس کے بعد یہ جسٹیفائیڈ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ہے دیکھیں ریال اسٹیٹ سیکٹر کے پیچھے تو پچھلے کئی عرصے سے کوششیں کی جاریے کہ اس کو ٹیکسیشن اس کا بڑھا دیا جائے ٹیکس پہلے بھی 10% اور 15% کے درمیان تھائی لیکن اب اس کو انرسپیکٹیف ہولڈنگ پیریٹ کے جو پہلے 0% اور کچھ سلیپس پرڈکٹیف سلیپس سے اس کو ختم کر کے 15% کر دیا گیا نون فائلر کے لیے یقیناً اس کا ٹیکس ریٹ بہت بڑھا دیا گیا کیپٹل گینز کا وہ میرے حساب سے ایک چاری کے سے جسٹیفائیڈ ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا سسٹم میں نہیں ہے اس کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ جو فار انسٹنس اگر جس کے اوپر ٹیکس ریٹن فائل کرنے کی اگر ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے تو وہ بھی آج نون فائلر تصور ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوگا ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت پرچیز اور سیل کے اوپر جو ویدھولڈنگ ٹیکس تھا اس کو بھی لیمٹ وائز بڑھا دیا گیا ہے پانچ کروڑ روپے تک تین پرسنٹ پانچ سے دس کروڑ تک ساڑھے تین پرسنٹ اور دس کروڑ سے اوپر چار پرسنٹ ویدھولڈنگ ٹیکس کر دیا گیا ہے اور کیپیٹل گینز ٹیکس بھی بڑھا دیا گیا ہے اسی طرح سے جو میوچل فنڈز کا جو ٹیکس ریٹ ہے ڈیویڈن پہ وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے تو اس وقت دیکھا یہ جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے تھے ہاں ہی تو ایک وشت سمجھئے کہ وہ اشیدی کے گورنمنٹ نون فائلر کے کونسپٹ کو ہی ختم کر دی لیکن نون فائلر کو تو چونکہ اب ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ نون فائلر ایک کمیونٹی ہے اور اس سے ہم ناکام ہے ٹیکس لینے کے لیے تو اب ہم اس کو اس طرح سے انڈاریکٹلی اس کا ٹیکس بڑھا دیں میرے حساب سے یہ اچھے پوزیٹیو سگنل نہیں جاتے یہ ایک طرح سے گورنمنٹ کی اپنی چکست کو تسلیم کرنا ہے وہ نون فائلر کو سسٹم میں نہیں لے پا رہی سم جو بند کر رہے تھے اس سے فرق نہیں پڑے گا کیا نہیں سم بند کر رہے تھے اب تو یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ جو نون فائلر سے ان کو آپ پاکستان سے باہر بھی نہیں جانے دیں گے میں نے بھی دیکھا نہیں پڑا نہیں لیکن میں نے سنا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سم بند کرنے سے یقیناً فرق پڑے گا آپ کسی کا ٹرائول موومنٹ بند کر دیں گے تو ضرور یقیناً فرق پڑے گا اب اگر کوئی نون فائلر ہے اور وہ باہر علاج کے لئے جانا چاہتے اور آپ اس کو علاج کے لئے نہیں جانے دیں گے یقیناً فرق پڑے گا question یہ ہے کہ ہم کیوں نون فائلرز کو سسٹم میں نہیں لا پا رہے جبکہ ہمارے پاس ان کی information موجود ہے bank accounts کی information موجود ہے یہ تو ہمارا government کا failure ہے کہ وہ نون فائلرز کو سسٹم میں نہیں لا پا رہے تو یہ چیز کو چیز جائے گے کہ ہم اس کو ان کو tax base بڑھائیں ان کو tax system میں لے کے مطلب انہیں main stream انہیں main stream کرنا پڑے گا آپ کا argument کا crux یہ عاطف صاحب آپ بھی اس پر اپنا take دیجئے گا کہ یہ جو exporters کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب جس طرح سے عزیشان صاحب بھی کہہ رہے ہیں پیسے تو بہت کم آتے ہیں لیکن یہ tax session اگر normal range میں ان کے ساتھ ہونے لگی تو اس کا پھر کیا response ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے export اور ہماری کم ہو جائے گی already بہت کم ہے export ہم complete نہیں کر پا رہے اور gradually کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے i agree پر ایک دم اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو taxation salary class پر بھی تو ہو رہی ہے نا وہ argument یہی ہوتا ہے کہ پھر سارا tax تنخواہ دار طبقے نہیں دینا ہے اور کسی نے نہیں دینا پاکستان میں نہیں تو یہ جو overseas پاکستانی ہے یہ بھی اب یہ کیسے consider ہوں گے یہ بھی non-filer ہو جائیں گے اور یہ یہ تو ایک clause ہے نا اس میں issue تو ہے چلیں وہ تو ریمیٹس بھیج رہے ہیں نا پھر بھی ہاں دیکھتے ہیں ابھی یہ چیزیں ذرا کل تک پرسوں تک ٹھیک آئیں گی سامنے سارا کچھ ہوگا تو میرا خیال چیزیں زیادہ اچھی define ہو سکیں گے اور جو textile sector کا آپ کو لگتا ہے 18% increase ہے یہ اس کے علاوہ جو دیگر انڈسٹریز ہیں اگر ہر کوئی resist کرتا ہے اس ساری taxation کو تو government پھر implement کیسے کرے گی اپنے اس economic agenda کو کیونکہ challenge پہلے بھی یہ ہے بہت سے پہلے بھی FBR کے چئے persons آ چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہم plan لے کر آتے ہیں formula لے کر آتے ہیں implement کرانے کی rateی موجود نہیں ہوتی نہیں economy کی position ایسی ہے کہ ہم سب کو چاہیے incorporate کریں اور tax ہر مندے کا فرض ہے tax دینا چاہیے سعی ٹھیک ہے ایک break شامل کر لیتے ہیں break کے بعد خالد صاحب سے علی صاحب سے مزید جو salary class کے بارے میں اور agriculture کی جو reforms ہیں جو کہ کرنی پڑیں گی اگر زرادت کے شومے کو ہم نے modernize کرنا اس پر گفتگو کریں گے after the break welcome back ناظرین budget کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے agricultural sector کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جس طرح سے آج وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ چوبیس پرسنٹ جو economy ہے وہ اس پر منصر ہے خالد صاحب آپ جو modernization کی بات کر رہے تھے اب آج جو تقریر ہوئی اس کا بھی یہ حصہ ہے میں پڑھ دیتا ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ دوہزار بائیس میں شہباز شریف صاحب نے جو policy announce کی تھی mark up and risk sharing scheme for form mechanization اس کے تعدہ وہ پانچ عرب روپے مختص کر رہے ہیں اور اس میں زرات live stock ماہی پروری کے حوالے سے زر مبادلہ کمانے کے وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑے مواقع ہیں کسانوں کے لیے اس پر کیا ٹیہ گیا آپ مجھے اب ایک چیز بزہ رہا ہے یہ sector دیکھیں کتنا بڑا ہے جہاں سے پندرہ سے بیس ہزار عرب کی پیڈیوز آتی ہے تو وہاں پانچ عرب سے کیا ہوگا جی دیکھیں نا اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو issue ہے وہ food security ہے اگر آج سے لیٹھ سال پہلے دیکھیں تو ہم نے چوبیس خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا ہم دس سے بارہ بلین ڈالر کی اگری کچھے پیڈیوز کے باہر سے import کرتے ہیں اگر ہم نے اس import کو ختم کرنا ہے تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس sector میں اس وقت تو فوری طور پہ ضرعی emergency نافذ ہونی چاہیے پاکستان میں تاکہ ہمیں باہر سے کوئی چیز import نہ کرنی پڑے دیکھیں نا ڈالیں ہم import کرتے ہیں کپاس ہم باہر سے import کرتے ہیں edible oil ہماری سب سے بڑی یعنی oil کے بعد سب سے بڑی import جو edible oil کی ہے کہ تقریبا کوئی پانچ billion ڈالر کے لگ بھگ ہم باہر سے import کرتے ہیں تو اس حساب سے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے اور دوسرا میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو pension ہے ان کی pension میں اضافہ کیا گیا بہت اچھی بات کیا گیا جب وہ retire ہوتا ہے اس کے لئے کوئی مراہ ہے بلک میں آج میں ایک چیز سوچ رہا تھا ہمارے نام پہ کچھ اور لوگوں کو ستارہ ابتیاز ملے کبھی آج تک کاشکار کو ملے اس طفح اگر گروت ہماری اگری کچھر کی سب سے آگیا ہے اس وقت تک کہیں اپیشیٹ یا کاشکار نے محنت کی سٹرگل کی کوشش کی حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی جس سے ہماری پیدا بھڑے تو آپ جو ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں اگری کچھرل ایمرجنسی کی اس میں کیا کچھ شامل ہونا چاہی تجویز شامل ایمرجنسی سے مراج ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے حالان کہ ایک وقت میں تھا جب لیلپور یونیورسٹی تھی لزینہ یونیورسٹی انڈیا میں بنی انہوں نے مرڈل لیا تھا لیلپور یونیورسٹی کو یو اے ایف کی بات کر رہے ہیں جی جی اچھا اب وہ فیصلہ باج یونیورسٹی ہو گئی جی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پوری دنیا میں ریسرچ یونیورسٹی وں کے پاس ہے ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت ریسرچ واپس یونیورسٹی وں پر آ رہا ہے اب تیس پرسنٹ کپاس کم ہو گئی ہے مجھے جو خطرہ لگ رہا ہے جو پاکستان کے ریے ایک بہت ہی مجھے میں فوڈ سکورٹی بڑے رسک میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ پینتیس سے چالیس پرسنٹ گندم کی کاش میں کم ہی آئے گی آچھا کاش کر کیوں کاش کرے گا دل کھل میں کیوں کاش کرے گا لاصس کے باوجود تو پھر وہ دیکھیں نا وہ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک لالچی کو کاروباری تھا وہ مرہ قبر میں اس کا حساب کتاب ہوا تو فرشتوں نے باقی سوال آخری سوال کے جنرللت پر جانا پسند کرو گے یا دو زخمی تو اس نے کہا صاحب جان دو پیسے کا فیدہ ملے تو کاشکار نے بھی تو وہی فصل اپنا لی ہے جس میں اس کا فیدہ ملے مطلب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی سیکیورٹی جو ان کے کام کی ہے اتنی انشورڈ نہیں ہے اس پر علی صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو میں دیکھ رہا تھا اس میں جو ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے اب پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو ایجنڈا تھا وہ پینشن ریفارمز پر بات ہوا کرتی تھی بہت لیکن اس بار بھی تقریباً فیفٹین پرسنٹ اس میں اضافے کی بات ہو رہی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں صرف پینشن نہیں لیکن سرکاری ملازم کی پوری جو کمپنسیشن ہے جس دن وہ حکومت میں شامل ہوتا ہے اوہ سے لے کر ریٹائیمنٹ تک اور آخری پینشن کے آخری دن تک اس سارے سسٹم کے اندر بہت مسائل ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر زیادہ مونٹری کمپنسیشن کی اور جو انکینڈ بینیفٹ ہوتا ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے پینشن کی جو فائنانسنگ ہے اس کو جس سال وہ کام کر رہا اس سال کے اندر رکھنے کی اور دیگر بہت چیزیں لیکن ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے ہمارے پاس ایسی تحقیق ہے جو یہ ڈیمنسٹریٹ کرتی ہے کہ اگر ہمارے ریسرچ صحیح طریقے سے ہو رہی ہو تو جو ہم سبسیڈی دیتے ہیں مثال کے طور پر فرٹلائزر کو جتنا بینیفٹ کاشکار کو فرٹلائزر سے مل رہا ہے جو کہ باقی ایک بوجھ بن رہا ہے کیونکہ سبسیڈی ہے اتنا بینیفٹ یونیورسٹی سے ریسرچ کر کے نئے بیج وغیرہ بنا کر وہ حاصل کیا جا سکتا ہے ایک اور اس کے اندر ایک پہلو ہی ہے کہ اگلے 20-30 سالوں کے اندر یہ اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ پاکستان میں گرمائی بڑھے گی جس طرح گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں اس سے ہمارے ملک میں جو کاشتکاری کے جو طریقے ہیں جو اس میں پیٹرنز ہیں جو فصلیں لگتی ہیں ان سب کے اندر تبدیلی آئیں گی جو کہ ہم آلیڈی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ 20 سال پہلے دیکھیں کہ فصل کپ کرتی تھی اور آپ دیکھیں تو اس کے اندر آہستہ آہستہ چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں صحیح اس کو وہ ہم اس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ان یونیورسٹی کی ضرورت ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ہم کسی بھی شوگ میں چلے جائیں وہاں یونیورسٹی کی احمیت ظاہر ہے ہر انسان جانتا ہے میں اس کو لیکن اس طرف واپس لے کر آہوں گا دیکھیں ہمارے پاس کنرول یونیورسٹی ہیں کوئی نئی بات نہیں لیکن اب مسئلہ کی آتے ہیں کہ ہمارا کرزہ اب اتنا زیادہ اتنا بوجھ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ ہر چیز کو کام کر رہے اس سال ڈیفینس جو ہے جو کہ سب سے کہہ لیں پروٹیکٹیڈ سیکٹر بنتا ہے وہ اس کا گورنمنٹ ڈیوینیو میں اٹھارہ فیصد سے سولہ فیصد حصہ رہے گیا سیول گورنمنٹ کا نو فیصد سے چھ فیصد رہے گیا پینشن معمولی طور پر بڑی ہیں لیکن ہم کیونکہ سیویس سیویس جو ہے وہ کوئی ستتر فیصد ہے تو اس کی وجہ سے اور میں بار بار حج دور آتا ہوں کہ جب تک اس کو حل کرنے کے لیے آپ کوئی دھماکے دار قسم کا بجٹ بھی لے کر آئیں جس کے اندر جو نون فائل ہے اس کو ایک محسوس ہو کہ اب مجھے ٹیکس نیٹ کے لے کر آگیا ہے صحیح نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آپ نے جو کچھ بھی کر نا ہے ہم بات کہتے فارمر کی سپورٹ پرائز کی یا ریل اس منصوبہ بندی کی تحق جس طرح پلان ہوا کرتے تھے وہ منصوبہ بندی بالکل اب نظر نہیں آرہی ایک اور ایشو جو ہے وہ پیٹرولیم میں بات کر چاہوں گا انہوں نے کہا بلڈن سپسیڈی جو تھوڑی بہت فٹلائزر پہ پوری دنیا میں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں سب میں اگری کرچر سپسیڈائز ہے اور پھر ایک چیز اور ہے یہاں تو پانچ پانچ دیسس اکڑ کے کاشکار ہیں دو اکڑ اکڑ بھی وہاں پہ کاشکاری بھی ہزاروں اکڑ میں ہے کوئی بیس اکڑ اکڑ پچاس اکڑ 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 لیکن یہ نیئر ٹو ڈیفولٹ اکڑ 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 آپ ڈالر باہر خرچ کرتے ہیں باہر کے فارمر کو اکامو ڈیٹ کرتے ہیں سر اور بلین اف ڈالر آپ خرچ کرتے ہیں دس سے بارہ بلین ڈالر کی اگری کچھ پیڈیوز کی بار سے امپورٹ کرتے ہیں میں چیلنج سے کہتا ہوں چھ چار سو پانچ بلین ڈالر جہاں اگری کچھ پر خرچ کر رہے مطلب آپ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سبسیڈی ریووف کرنے آرگیومنٹ ٹھیک نہیں بریک لینے دیں بریک کے بعد زشان صاحب سے پیٹرولیوم لیوی کے حوالے سے آفٹر بریک ناظرین ایک فیکٹر جو سارے عوام کو انفلوینس کرتا ہے وہ پیٹرولیوم کی قیمتیں ہوتی ہیں اور بجلی کی قیمتیں ہوتی ہیں اور پیٹرولیوم لیوی پر بیس روپے اضافہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اسی روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے زشان صاحب یہ انووائیڈبل تھا آپ کو لگتا ہے دیکھیں ہمیں بجٹ کو بارہ سو جو بارہ ہزار نو سو جہاں تک پہنچنا ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ سے پہنچنا ہے اور یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھتا یہ انڈیریکٹ ٹیکسیشن جو ہے غریب کے اوپر زیادہ ہٹ کرے گا نہ صرف پیٹرول کی قیمت بڑھے گی پیٹرول سے بجلی ہے بجلی کی قیمت بڑھ جائے گی بجلی سے جو ہے مینیفیکشن پروڈکشن سیکٹر کی کسٹ پروڈکشن بڑھ جائے گی کسٹ ہی ٹھک کر کے بیٹھ جائے گی یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں اور اگر آپ جواب پوچھتے ہیں تو عام آدمی کے لئے یہ کہ بھائی مہنگائی کے لئے تیار ہو جاؤ تین وقتی روٹی مت کھاؤ دو وقتی روٹی کھاؤ کیونکہ ٹیکسس تو دینے ہیں ٹارگیٹس تو پورے کرنے ہیں اور گورنمنٹ میرے خیال سے نون فائلرز کو سسٹم میں لانے سے جو ہے وہ بلکل ہار گئی ہے میں سمجھتا تھا کہ اس سال میں شاید کوئی ایسے اقدامات ہوں گے کہ نون فائلرز کی ٹرمیونالوجی کو ختم کیا جائے گا انہیں مین سٹریم ٹیکس بیس میں لے کے آیا جائے گا لیکن انفورچنٹلی انہیں شان سب آخری میرٹ ہے یہ بتائیے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایلیٹ کیپچر ختم ہوگا اس بجٹ میں دکھائی دیا آپ کو کوئی نیا سیکٹر ایڈ ہوتا ہوا یا ایلیٹ کے اوپر سب سیڈی نہیں مجھے ایسا کوئی ایلیٹ ٹیکس اب بڑھ گیا ہے پہلے جو چھے لاکھ کے اوپر دھائی پرسنٹ تھا وہ پانچ پرسنٹ ہو گیا پہلے جو ساٹھ لاکھ کے اوپر جو پینتیس پرسنٹ لگتا تھا اب وہ اکتالیس لاکھ روپے کی سالانہ تنخواہ پر سائی پینتیس پرسنٹ لگے گا تو تنخواہ پہ بھی ٹیکس بڑے ہیں ایسا نہیں تنخواہ جو ٹیکس ہیں وہ بڑے ہیں بہت شکریہ جی وقت ختم ہوگیا زشان صاحب علی صاحب خالد خوکر صاحب تینوں کا بہت شکریہ ناظرین انفورچونیٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے دعوے تو کیے گئے کہ جو پبلک ریاکشن آئے گا گورنمنٹ اس کو کیسے کنٹین کرے گی یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ جب مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی بھی کریئٹ ہوتی ہے اجازت دیجئے پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا فیڈبیک ضرور دیجئے اللہ حافظ